اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر ٹین جس پر وہ سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے کونسے مول کی شاپ تھی جہاں میری بیوی پر چوڑی کا الزام لگا وہ انسپیکٹر نواز سے سرد لہجے میں پوچھنے لگا جی مارٹن مول لیڈی آفیسر شبانہ نے پشے مانی سے کہا وہ زرگون کا ہاتھ پکڑتا تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑا تھا باقی سب بھی پیچھے دوڑے اوف بچ گئے لیڈی آفیسر شبانہ ہولے سے بڑھ بڑھائی بچے کہاں ہیں یہ بہت سخت انسان ہے چھوڑے کا نہیں ہمیں دیکھ لینا تم بھی بینہ جانچ پر تال کیے لوگوں پر تشدد کرنے لگ جاتی ہو نواز نے گسے سے کہا مجھے کیا پتہ تھا یہ اسلام بخت لشاری کی وائپ ہو کی شبانہ لب بینچتے ہوئے بولی گاڑی میں جامت ہموشی تھی وہ مٹھیاں بینچے بہت زب سے بیٹھا تھا جبکہ وہ ہاتھ کی انگلیاں مرورتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی وہ چونکی جب گاڑی مول کے قریب رکھی ہم یہاں کیوں آگئے وہ پڑے شانی سے اسے پوچھنا لگی باہر آو وہ گاڑی سے سنجید کی سے نکلتا ہوا اسے سرد لہجے میں محاطب ہوا وہ اس کی کلائی پکڑی مول کے اندر انٹر ہوا تھا پیچھے سب گارڈ بھی تھے سب لوگ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو اس کا ہاتھ تھا میں اس شاپ کے سامنے لے آیا تھا جس کا اونر اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوا اپنے روم سے باہر آیا تم پھر آگئی جیل سے کیسے آئی تم اونر غسے سے بولا میں بتاتا ہوں یہ یہاں کیسے آئی وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوا سرد لہجے میں بولا جس پر وہ اونر اسے دیکھنے لگا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ثبوت یہ تھا جناب ان کے بیگ سے سب لوگوں کے سامنے چین برامت ہوئی تھی ہم نے ان پر الزام تو نہیں لگایا تھا وہ آدمی بھی دیکھے لہجے میں بولا سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کھولو اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا جس پر وہ سر ہلاتا بھی نہ اس آدمی کی کوئی بات سنیں شاپ کے سی ٹی کیمرے کی ریکارڈنگ نکالنے لگا جب زرگون اور زرگل شاپ میں انٹر ہوئی تھی سر اس لڑکے نے ویڈیو نکال کر اسے آواز لگائی وہ زرگون کا ہاتھ پکڑے ریکارڈنگ کو بہت گور سے دیکھنے لگا وہ زرش کو دیکھ کر چونکا تھا کہ آپ لوگوں کو میری بیوی چین اپنے بیگ میں رکھتی نظر آئی وہ بہت تیکھے لہجے میں ان سے بولا جواب یہ ہے چین آپ کی بیوی کے بیگ سے نکلی تھی کسی اور کے نہیں وہ آدمی بھی غصے سے بولا ازلان میں چون نہیں ہوں وہ اس کی آسی نے کھینچتی ہوئی حلکی آواز میں منمن آئی میں جانتا ہوں وہ اسے دیمے لہجے میں کہتا ہوا آہر میں مسکرائیا کتنی مالیت کی ہے یہ ڈائمنڈ شاپ وہ ماتے پر بل ڈالی ہوئے بولا زرگون اور زرگل نے حیرت سے اسے دیکھا شاپ اونر نے تمس خرانہ مسکراہت سے اسے دیکھا اتنے کی ہے کہ تم اس کی مالیت کا سن کر چکڑا جاؤ گے وہ آدمی بہت تنس سے بولا ہاں ہاں تم شاید مجھے نہیں جانتے خیر میں تم سے مطارف ہونے بھی نہیں آیا تم مالیت بتاؤ اس سے تین گناہ زیادہ رقم ملے گی مجھے یہ شاپ اپنی بیوی کے لیے ہریتنی ہے وہ پاکٹ میں ہار ڈالتا ہوا تمس خر سے بولا جس پر زرگون سمیج سب نے اسے شاک سے دیکھا کون ہو تم شاپ اونر نے حیرت سے پوچھا وہ وقت مسکر آیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چلیں گھر چلیں وہ شاک سے نکلتے ہوئی حیرت سے بولی وہ اسے انگری سے چھپ رہنے کا اشارہ کرتا تیکھے لبو لہجے میں بولا تمہاری لیے جاننا ضروری نہیں تم اگر اپنی شاپ کی ملیت سے زیادہ رقم چاہتے ہو تو ڈیل کر لو ورنہ صبح تک تمہاری یہ بلیک ٹائمنڈ شاپ بند اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا اگر رقم ٹرپل چاہیے ہو تو وہ بھی مل جائے گی وہ دیمے لہجے میں اس آدمے کے قریب آتا ہوا بولا اوف بھائی تو زرگون کے عشقوں میں کنگلے ہی ہو جائیں گے زرگون مسکراتے لہجے میں بربڑائی تھی جس پر زرگون نے حیرت سے زرگون کو دیکھا عشق وہ اسے دیکھتی ہوئی بربڑائی جس پر زرگون نے آنکھیں میچتے ہوئے سر ہی لا دیا وہ زرگون کو دیکھ کر پھر سے ازلان بخت کو دیکھنے لگی جو چیک بک کا صفہ پھاڑک اس آدمی کے طرف بڑھا گیا تھا ٹرپل رقم ایٹ کر لینا میں نے سگنیچر کر دیئے ہیں کل تک پیپرز تمہیں مل جائیں گے ان پر سائن کر کے میرے آدمی کو دے دینا وہ زرگون کا ہاتھ تھامتا ہوا بیٹ شیڑتا ہوا نکلا تھا زرگل اس کے بائیں طرف تو زرگون دائیں طرف تھی پیچھے اس کے ساتھ آٹھ آدمی بھی تھے جو اس کے انڈر کام کرتے تھے اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی چل رہی تھی وائٹ چادر سے گنگریالے بال باہر جھانک رہے تھے آنکھوں میں مسکراہت لیے وہ اس کی کلائی دیکھنے لگی جس پر براؤن بات زرگون کو بہت اچھی لگتی تھی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے وہ حویلی کی جانے پڑے وہ آگے تھا تو زرگل اور زرگون پیچھے باقی لڑکیاں گھر چلی گئی تھی گاڑی سے نکلتا وہ آگے بڑا تھا سامنے ہی آگا جی کھڑے تھے آگا جی زرگون ان کے گلے لگی بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی بیٹا کچھ نہیں ہوا بخت پہنچ گیا تھا نا وہ بخت کے جانے کے بعد اسے پوچھنے لگے تھے لیکن آگا جی وہ تو فرانس کے لیے نکلے تھے نا فرانس کے لیے نکل گیا تھا ائرپورٹ سے بھاگ آیا تھا جب میں نے اسے تمہارے بارے میں اسے انفارم کیا آگا جی فخر سے بولے جس پر وہ ہلکی مسکان سے ہے میرے بخت کے لیے نہ کہ پیسہ وہ مسکراتے ہوئے زرگون کا چیرہ دیکھتے ہوئے کہنے لگے جس پر اس کے چیرے پر سرخ لالی بکھری تھی آگا جی اسے مسکراتا چھوڑ اندر کی طرف شلے گئے وہ لب کارٹی ہوئی مسکرائی اللہ اللہ ہنی میں بہت خوش ہوں وہ سامنے سے آتے ہنی کے کال کھینچتی ہوئی بڑھ بڑھائی آپ تو ہمیشہ خوشی رہتی ہیں اس میں نئی بات کیا ہے وہ شانے اچکاتا ہوا بولا اوف تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے وہ اسے گھورتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی زرش نے حیرت سے اسے مسکراتے دیکھا یہ تو جیل میں تھی پھر محض آدھے کنٹے میں ہی گھر آگئی ضرور وہ ازلان لائے ہوگا وہ نفرت سے پنکاری تھی بالکنی میں بیٹھی گالوں پر ہاتھ رکھے وہ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ رہی تھی جو ہنہ کو گود میں بٹھائے اس کا ہونوک چیک کر رہا تھا زرگون پیلی کمیز سفید شلوار میں تھی کندوں پر سفید اور پیلے کمبینیشن کلر کا ڈوبٹا رکھا ہوا تھا بالوں کو وائٹ ریبن میں اونچا کر کے باندھا گیا تھا جبکہ بخت بلیک شلوار کمیز میں تھا آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ بہت دھیان سے اپنی بیٹی کی نوٹ بکس چیک کر رہا تھا اوف یہ انسان اتنا پیارا کیوں ہے یا اللہ میرا دل تو میری سنتا ہی نہیں ہے دل کرتا ہے اس شخص کو دیکھتی رہوں دیکھتی رہوں وہ گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے ہولے سے بربڑائی تھی وہ اس کی نظروں کے ارتکاس پر مسکرائے تھا لیکن نظریں نہیں اٹھائیں کہ اسے وہ شرمندہ ہو جاتی وہ اس کی خود پر جمعی نظریں انجوائے کر رہا تھا بلکہ دل کو اچھا لگ رہا تھا یوں اس لڑکی کا خود کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنا بابا جان میری دوست عبیر کا بھائی آیا ہے اللہ کے گھر سے آپ مجھے ایک چھوٹا سا بھائی لا دینا ہمارے گھر میں تو میرے جتنا کوئی بچہ ہی نہیں ہے میرا بھائی ہوگا میں اسے کھیلوں گی نا اور اسے پیار کروں گی ماما آپ ہی بابا جان کو کہیں مجھے بھائی چاہیے ہنہ کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا تھا اس کی نظروں میں مسکراہت تھی جبکہ وہ بکھلاتے ہوئے کھڑی ہوئی زیدون بیٹھو نہ کھڑی کیوں ہو گئی ہو وہ مسکراتے لہجے میں بولا نہیں مجھے واش روم جانا ہے میرا مطلب ہے کچن میں کچھ کام ہے وہ بکھلا کر کہتی ہوئی وہاں سے تیزی سے بھاگ گئی تھی اسلان بخت گلاسز اتارتا مسکرایا مسکراہت بہت دیمی سی تھی جسے حدے کھنا بھی مسکرائی بابا جان مطلب آپ مجھے سچ میں بھائی لا کر دیں گے وہ خوش ہوتے ہوئے بولی بیٹا آپ جاؤ کپڑے چینج کراؤ پھر واہر واغ پر چلیں گے وہ بات بدلتا ہوا بولا جس پر وہ مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی وہ کھڑا ہوتا دیمی مسکان سے مسکرائیا کیا اس عمر میں کوئی اتنا اچھا لگ سکتا ہے وہ بالکنی میں ہاتھ جماتا ہوا خود سے بربڑایا تھا آپ ہی کبھی خود سے زیادہ کوئی اچھا لگا مطلب کہ میرے اور پاپا کے علاوہ وہ دونوں صبح کی واغ پر آئے تھے جب ہنان نے اچانک ہی سے پوچھا کہ زرگون کے ہون کنگنا رہے تھے وہ جب بہت زیادہ خوش ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی سونگ کنگناتی تھی وہ ہنان کے بعد پر اسے دیکھنے لگی پھر ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر بڑے استحقاق سے لہرائے تھا وہ چونکی پھر چور نظروں سے ہنان کو دیکھتی تیز تیز چلنے لگی ہنان پاکٹ میں ہار ڈالتا مسکرائیا وہ اپنی آپی کے چہرے سے بہت پہلے آگاہ ہو چکا تھا کہ انہیں ازلان بھائی سے کتنا لگاؤ ہو چکا ہے وہ مسکراتا ہو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا آپی آپ نے بتایا نہیں وہ پھر سے شرارت سے پوچھنے لگا وہ مسکرائے ہنان تم جانتے ہو میں نے تمہیں ہمیشہ خود کا سایہ مانا ہے تم اور پاپا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو لیکن اب ایک اور وجود جو کافی دنوں سے میرے خیالوں میں میرے خوابوں میں آنی لگا ہے اسے دیکھتی ہوں تو اچھا لگتا ہے بتا ہے میں سوچتی تھی کیسے لوگ یہ محبتیں عشق بغیرہ کر لیتے ہیں اوف لوگ بور نہیں ہو جاتے ایک ہی شخص کی شکل دیکھ دیکھ کر ساری زندگی کیسے گزار دیتے ہیں کسی انجان وجود کے ساتھ لیکن یہ ایک فطری عمل ہے وہ چلتی ہوئی بڑے ماغن سے انداز میں اسے بتا رہی تھی وہ دونوں کب کچھ ایک دوسرے سے چھپاتے تھے وہ بہن بھائی تھے دوستے سہیلیاں تھیں وہ دونوں ایسے ہی تھے ہر بات دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جانے والے پھر ایک دوسرے سے چھوٹی سی چھوٹی بات شیئر کرنا ان کا رشتہ مسائلی تھا لیکن جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے نا تو آپ اسی کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں اسی کا چہرہ ہر وقت اپنے خواب و خیالوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہوئے مسکرائے جب ہنان اسے گلے لگاتا اس کا مادہ شفقت سے چون گیا آئی لف مائی ورلڈ بیسٹ آفی وہ کہتا ہوا اس سے الگ ہوا وہ جواباً اس محبت کے لیے سوالیا آئی بروچ کھا گئی وہ سرنفی میں ہلاتا ہوا اس کا ہاتھ تھامتا ہوا چلنے لگا زرگون ہوا سے اڑتی ہوئی لٹو کو کان کے پیچھے کرتی ہوئی سامنے حویلی کی چھت پر کھڑے وجود کو دیکھنے لگی جو چائے پی رہا تھا موبائل کان سے لگائے وہ کسی سے بات کرتا دیکھ ان دونوں بہن بھائی کو ہی رہا تھا وہ زرگون کو دیکھتا ہلکی مسکان پاس کر گیا اس کی اپنے لیے پیاری سی مسکان دیکھ کر زرگون کا دل پھر سے زوروں کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا اف کیا ہو جاتا ہے مجھے اس شخص کو دیکھ کر وہ اسے دیکھتی تاثر سے بڑھ بڑھائی زرگون ذرا اوپڑ آنا ایک کام ہے تم سے وہ زرگون سے نرم لہجے میں کہتا ہوا کھیتوں والی سائٹ چلا گیا زرگون نے ہنان کو دیکھا جو دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے بہت سٹائل سے کھڑا اپنی آپی کو دیکھ رہا تھا کیا ہے وہ ناک چڑھا کر بولی کچھ نہیں وہ مائنی حیزی سے کہتا ہوا مسکرائے پھر اندر کی طرف بھاگا بھترمیز وہ مسکراتے ہوئے بڑھ بڑھائی زرگل ڈبٹا سٹ کرتی سیریاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر وہ تھرمی حیام دو دن سے آٹ آف سیٹی تھا آس صبح ہی آیا تھا وہ وہ دو دین قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آیا کیسی ہو وہ اس کے شفاف چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا زندہ ہوں وہ کندے اچھکا کر بولی وہ مسکرائے زندہ تو تمہیں رہنا ہے مائن سویٹ لیڈی ویسے اس گرین سوٹ میں وہ حیرت سے خود کو دیکھتی ہوئی بولی وہ فل گرین سوٹ میں تھی اسے تم میری طریف ہی سمجھو مائی ڈارلنگ وہ لب دان تو تلے دباتا ہوا شرارت سے بولا ہاتھ دو گئی ہے اسے تم طریف کہتے ہو خبردار اگر کبھی میری طریف کی تو میں ایسی طریف سے دور بلی وہ غصے سے بولی تو یار سچ کہہ رہا ہوں میں ابھی دیکھ لو خود کو اور جو رہی سے ہی قذر تھی وہ تم نے سب شوز سے پوری کر دی ہے تو میں اور کیا کہتا وہ مسنوی بیچارگی سے بولا میرے سامنے آئے تو دکہ مار کر گرا دوں گی پڑے آئے مزاق اڑانے والے وہ تب کر کہتی ہوئی پلٹنے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی تھام کیا تھا وہ ساکت کھڑی رہ گئی تمہاری شکایت تو میں اب اپنے بابا سے کروں گی وہ بے بسی سے بولی شوک سے بائے اب میں آرام کروں گا وہ اسے چھیڑ کر کہتا ہوا آگے پڑ گیا اسے تو میں بڑا شریف سمجھتی تھی پیچھے وہ دان کچھ کچھاتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی آپ نے بھلایا تھا وہ اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی وہ چاہے پیتا مڑا آج اتنی صبح کیسے جاگ گئی مسمرزی وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا کہ اس نے صبحوں سے اسے نہیں دیکھا تھا تو اب دل میں اس سے بات کرنے کا اس کا چہرہ دیکھنے کی حسرت سی جاگی تھی بس سوچا موٹی نہ ہو جاؤں تھوڑی برزش بھی کرنوں اسے فریش بھی رہتا ہے بندہ میں تو اب روز جایا کروں گی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولی سامنے ہڑے بڑے کھیت آنکھوں کو درعوت سی بکش رہے تھے وہ سر ہی لاتا مسکر آیا ذرخون اس کی نرم آواز پر اس کا دل پھر سے دھڑک اٹھا وہ اسے دیکھنے لگی ہنہ کی خواہش کے بارے میں کیا سوچا وہ بہت سنجیر کی سے بولا کون سی خواہش کے پڑے میں وہ نہ سمجھی سے بولی وہ مسکر آیا وہی جو اس نے شام کو ہم سے شیئر کی تھی وہ اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا کمپیر لہجے میں بولا وہ حیرت سے اس کی طرف پڑھٹی جی وہ شاک سے بولی وہ مدن سا حضہ اس کی خونک شکل دیکھ کر وہ آنکھیں مو کھولے حیرت سے زیادہ شاک میں اسے دیکھے جارہی تھی میں چلتی ہوں مجھے بھوک لگی ہے وہ کہتے ہوئے پلٹی تھی جب وہ سرائط سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کر گیا زرگون نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اس کے مسکراتے نقوش دیکھے بھلا اتنے سنجیدہ بندے سے ایسی بات کی امید اس نے کب کی تھی مجھے بھوک لگی ہے چھوڑے میرا ہاتھ وہ سر چکائے اسے اپنے ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی دیمی آواز میں بولی مجھے نہیں پتا تھا زرگونازم اتنا شرما بھی سکتی ہے وہ گمبیر لہجے میں بولا مجھے جانے دیں وہ اس کی خود پر جمی ہوئی نظریں دے کر گبرائے ہوئے لہجے میں بولی جاؤ وہ اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑتا ہوا بولا وہ ایک نظر ازاد ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھتی بھاگ گئی تھی وہاں سے اوہ مائی گاڈ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے کیا میں اس چلبلی شرارتی سی باتو کی دکان کو پسند کرنے لگا ہوں وہ حیرت سے بڑھ بڑھایا وہ عشق کا اعتراف کرنے سے گبرائے تھا اس لیے پسند کا نام دے گیا تھا زرش نے چون کر اپنی طرف آتے شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک نیلے کلڑ کی فائل تھی چہرے کے نکوش میں انتہا کی نفرت تھی وہ این اس کے سامنے آن رکا زرش بینا پیچھے ہوتے ہوئے اسے دیکھتی مسکرائی دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں لیکن کیا کروں میں اپنے آقا جی کی وجہ سے چھپ ہوں لیکن یہ آخری بار تھا اگر آئندہ تم نے میری بیوی کو اپنی کسی سازش کا حصہ بنانا چاہا تو یاد رکھنا موت سے بدر سزا دوں گا وہ بینچے ہوئے لہجے میں کہتا زرش کو ڈرا گیا تھا تم کیا سمجھتی تھی اس حرکت سے میری بیوی کو نجا دکھا کر مجھ سے بدلہ لے لوگی نیور تم ابھی ازلان بخت کے لیول تک نہیں پہنچی وہ گرا کر اسے گسے سے بولا کہ وہ کام کر دو تین قدم پیچھے ہوئی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی وہ کہنے ہی لگی تھی جب اسے انگلی سے چھپ رہنے کا اشارہ کر گیا تھا یقین مانو میں تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتا یہ فائل لائے تھا پڑھو اس سے سرد لہجے میں کہتا وہ فائل اس کی طرح بڑھا گیا زرش نے کبرائے ہوئے چہرے سے اسے دیکھا پھر فائل کو شاید اس میں میرے حصے کی پروپٹی ہو وہ چونک کر سوچتی فائل اس کے ہاتھ سے پکڑ گئی وہ فائل اسے پکڑا کر ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر ریلیکسہ کھڑا ہوا وہ فائل کھولتے ہوئے پڑھنے لگی وہ شوق سے دوبارہ سے پڑھنے لگی تھی جب وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائیا کیوں اتنا شوق کیوں تم نے میری بیوی پر ایک معمولی چین ڈال کر اسے بدلہ لینا چاہا اور مجھے دیکھو میں نے وہ شوق ہی اپنی بیوی کے نام کر دی میری بیوی اب عربوں کی مالک ہے وہ دکان اس کی مالکیت میں ہے وزرڈ ضرور کرنا ڈسکاؤنٹ میں لے کا وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھینتا مسکراؤ کر بولا ذریع ساکت سے کھڑی اسے دیکھنے لگی یہ خواب تھا یہ حقیقت اس معمولی رڑکی کے نام عربوں کی شوق اس کے نام کر گیا تھا وہ تو یقین نہیں کر پا رہی تھی کیسا لگا میرا سرپرائز آئی ہوپ اچھا نہیں لگا ہوگا آئینو آئندہ زرگون کے آس پاس بھی بھٹکی تو یاد رکھنا وہ کس کی بیوی ہے ازلان بخت لشائی کی وہ سنجیدگی سے بولا تم نے مجھ سے تو اتنی محبت نہیں کی تھی ذریع سچلن کے مارے آغل ہوتے ہوئے بولی وہ مسکر آیا زرگون کو دیکھو اور خود کو دیکھو کیا تم اس کی برابری کر سکتی ہو وہ تنز سے بولا جس پر وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگ اٹھی تھی شاپ کا نام تو بتایا ہی نہیں تمہیں زرگون بخت ڈی ڈائیمنڈ وہ اسے نام بتا کر پلٹ گیا اوف وہ چلہ ہے زرگون ایک دم سے پلڑ کے پیچھے ہوئی بخت کے گزر جانے کے بعد وہ باہر آئی اوف اس کے الفاظ اس کے گرچانی بن کر گھومنے لگے تھے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود ہواوں میں ہو وہ زرش کو تاثف سے دیکھتی ہوئی اندر کی طرح بھاگی کچن میں آتی وہ سنگھ میں پڑے سارے برطن دھونے لگی تھی وہ لڑکی جس نے کبھی برطنوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا وہ آج خود با خود سنگھ میں پڑے برطن دھوئے جا رہی تھی لبوں پر ایک پیارا سا سونگ تھا جو ٹوکری میں صاف برطن تھے وہ انہیں بھی پھر سے دھوئے جا رہی تھی وہ اتنی خوش تھی کہ سارا کچن اس نے چمکا ڈالا تھا زرگون آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے خیال سے باقی صبح کر لینا وہ اس کے مسکراتے لہجے پر ساکت ہوئی پھر چون کر پلٹی جہاں وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا لگتا تھا کافی دیر سے کھڑا ہو وہ گبر آئی وہ دراصل اقصہ کو فلو تھا تو میں نے سوچا سارے برطن نیہ دو دیتی ہوں میرا تو گندگی سے دل خراب ہوتا ہے وہ وہ کھلا کر جلدی سے بول گئی سیریسلی کیا واقعی زربون آزم کا دل گندگی سے حراب ہوتا ہے وہ آئی برو اچھکا کر بولا ہاں تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی وہ ڈوبٹا کمر سے کھول کر شانے پر ٹھیک سے لیتے ہوئے کانفیڈنٹ سے بولی آج سونا نہیں ہے کیا وہ اس کے مائنی ہیز لہجے پر گبر آئی نہیں میں آج ہنہ کے ساتھ سوں گی وہ اسرار کر رہی تھی کہ میں اسے پرنسس والی سٹوڑی سناؤں وہ ہاتھ نیپکین سے پہنچتے ہوئی کہتی جلدی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی جب وہ ایک دن سے اس کے سامنے آیا وہ وہ کھلا کر جلدی سے پیچھے ہوئی وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے اسے بڑی چمکتی نظروں سے دیکھ رہا تھا جانے دیں پریز وہ اس کے راستہ روکے جانے پر دیمے لہجے میں بولی درگون مجھے نہیں سٹوڑی سناؤگی وہ فرصت سے اس کا راستہ روکے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا لیکن آپ تو بڑے ہیں نا وہ حیرت سے بولی تو کیا ہوا مجھے بھی وہ پرنسس والی سٹوڑی سننی ہے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو آپ اپنے لیپ ٹاپ سے پڑھ لیں میں نہیں سناؤں گی آپ سو جاتے ہیں وہ غصے سے بولی وہ اس کے کہکے پر تھٹکی تھی بھلا اتنا پیارا بھی کوئی مسکراتے ہوئے لگ سکتا ہے آئی سوئر اس پار نہیں سونگا وہ اسے گھوڑ سے دیکھتا گمری لہجے میں بولا اس کا دل دڑک اٹھا تھا اس کی گہری نظروں سے اس جانے دیں مجھے سونا بھی ہے وہ ایک سائٹ سے ہو کر گزرنے لگی تھی جب وہ سائٹ پر پھیل کر کھڑا ہوا تھا جس پر وہ جنجلا کر بولی تھی تو اپنے کمرے میں چل کر سو وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا ہونٹو پر بہت ہی دیمی سی مسکان تھی جو اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی زربون نے چونک کر اس کے چہرے کو دکھا پاپا جان آپ بھی سوئے نہیں ابھی تک مجھے ماما جان سے سٹوری سنی تھی آج ہنہ کی آواز پر وہ دونوں چونکے بخت نے مر کر پیچھے دیکھا جہاں ہنہ نائٹ سوٹ میں کھڑی تھی تو بیٹا فادمہ اوپا سے سن لے نا اس نے پیار سے اس کے بکھڑے وال سمیٹتے ہوئے کہا زرگون ڈوبٹے کے پلو سے چہرے پر بکھڑے پسینے کے ننے ننے قطرے صاف کرنے لگی تھی نہیں انہیں نہیں آتی پرنسس کی کہانیاں وہ مو بسوڑ کر بولی ہاں چلو ہنہ ہم چل کر سوتے ہیں میرا مطلب ہے سٹوری سناتی ہوں آپ کو وہ بکھلا کر کہتی ہوئی جلدی سے ہنہ کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتی ہوئی ہنہ کے کمرے کی طرف دھوڑی تھی وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مسکر آیا وہ جاتے جاتے تھوڑا سا مری تھی بخت کو خود کو دیکھتا دیکھ کر اس نے اور زونوں کی دور لگا دی تھی وہ پورے دل سے مسکر آ دیا کیا تھی یہ لڑکی جس نے اس نے ہسنا بولنا سکھا دیا تھا زندگی کا اصلی مطلب سمجھا دیا تھا وہ لڑکی بہت نایاب تھی اس کے لیے آپ نے بات نہیں کی بخص سے رشتے کی وہ صبح صبح پھر سے باپ کے سرحانے کھڑی پوچھ رہی تھی ایک ماہ رہ گیا ہے شادی میں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں بس میں نے کہہ دیا ہے آپ بات کریں بلکہ انہیں منائیں بھی اور ایک ماہ کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں وہ ہتھیلی پر سرسو جمانہ چاہ رہی تھی شاید اوف سرگون تم کسی دن پاغل کر دو گی مجھے رشتہ بھی مانگوں ایک ماہ کی ڈیٹ بھی فکس کر کے آؤ آہر اپنے بھائی کی عمر نہیں دیکھی ابھی پڑتا ہے وہ اوپر سے فاطمہ سے پورے دو سال چھوٹا وہ غصے سے بولے میرے بھائی کے نام آپ کی بہت سی جائداد ہے اس نے کون سا نوکری کرنی ہے آپ بس بسم اللہ کریں باقی کے مراحل میں جانوں یا میرا اللہ وہ گردن اکڑا کر بولی جس پر آزم صاحب نے اسے کھرا اٹھیں ابھی وہ بیٹھے میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں پھر رات کو آئیں گے آپ بات کریں ان سے جا کر وہ باپ کو زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی مجھے پہلے میرے باپ بھائیوں سے تو سلام اشورہ کرنے دو وہ بیٹی کو گھورتے ہوئے بولے اوف وہ غصے سے چھیری وہ اسے گھورتے ہوئے آقا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے آپ میری ایک بات مانیں گے وہ تیار ہو رہا تھا جب وہ ہاتھ پیچھے کمر پر باندے اسے بولی وہ ٹائی بانتا مسکرائیا زرگون آج ٹائی نہیں باندھو گی وہ ٹائی کو کھلا چھوڑے اسے آئی بروچ کھا کر بولا تھا زرگون اسے بلیک شرٹ میں دیکھ کر آنکھیں میچیں اوف یہ شخص پاغل کر کے چھوڑے گا مجھے اللہ مجھے بچائیں اس کا بلیک شرٹ میں چمکتا سفید رنگ دیکھ کر وہ بربڑائی تھی وہ مسکرائیا پھر آہستہ قدموں سے اس کے پاس آنکھڑا ہوا ٹائی وہ اسے ٹائی دیتا ہوا بولا اچھوڑ کر اس کے ہاتھ میں سلک کی وائی ٹائی دیکھنے لگی زرگون وہ دیمی لہجے میں بولا وہ ٹائی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کے گلے میں ڈالنے لگی بخت نے بہت اشتیاق سے اس کے لمبے گنگریالے بال دیکھے اسے گنگریالے بال کبھی پسند نہیں تھے لیکن اس لڑکی پر گنگریالے بال اتنے سوٹ کرتے تھے کہ اب اسے گنگریالے بال ہاتھ سے زیادہ اچھے لگتے تھے وہ ریڈ ویلوٹ کے سوٹ پر پلیک ویلوٹ کے شال لیے ہوئے تھی ہاتھوں میں رکیہ دادی کی سونی کی بھاری چار چوڑیاں جو وہ کبھی نہیں اتارتی تھی وہ اچانک سے ہی اس کی کمر میں ہار ڈال گیا تھا وہ بخلا کر ایک دم سے اسے الگ ہونے لگی تھی جب وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا آپ کو شرم نہیں آتی وہ اپنے گرد اس کا تنگ ہوتا دائرہ دیکھ کر وہ کھلا کر بولی نہیں وہ کمپیر لہجے میں بولا لیکن مجھے آتی ہے وہ اسے بے حد قریب کر گیا تھا جب وہ پریشانی سے بولی تھی بخت کا امچہ کہکہ اس کا پسینہ چھڑا گیا تھا وہ اس کے چیرے کو دیکھتی ہونک ہوئی آپ ایسے تو نہیں تھے وہ حیرت سے بولی وہ جوابا دیمے سے مذکر آیا پہلے تو مجھے پیاری بھی تو نہیں لگتی تھی وہ اس کا ناک کھینچتا ہوا شرارت سے بولا کیا وہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے بولی پورے کمرے میں اسے اپنے چاروں طرف روشنی سی رکس کرتی ہوئی نظر آئی تھی کسی کے الفاظ آپ کو اس حد تک سہر انگیز کر دیتے ہیں کہ آپ خود کو بھولنے لگتے ہو وہ پھر سے دیمے سروع میں ہسا وہ لڑکی اپنے فیلنگ چھپانا نہیں جانتی تھی اس کا چہرہ اس کے دل کا حال بتا دیتا تھا زربون رات کو مجھے سٹوری سناؤ گی نا وہ شرارت سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا وہ پیچھے ہوئی نہیں میں نہیں سناؤں گی وہ جلدی سے بولی کفی لڑکی کسی دن اسے ہارٹ اٹیک کرا دے گی وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر پریشانی سے بربرایا تھا لیٹ کروا دیا آج مجھے اسلام آباد جانا تھا وہ اسے نہ چاہتے ہوئے الگ ہوا پھر میٹھا سا شکوا بھی کر دیا دیر تو آپ خود کر رہے ہیں میں تو باتیں کرنے آئی تھی لیکن آپ پر تو کوئی تھڑکی میرا مطلب ہے لیٹ آپ خود ہوئے ہیں وہ اس کے گھوٹنے پر جلدی سے تو سیکھ کر گئی تھی لیٹ تو میں تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہوں وہ کوٹ پہنتا ہوا سنجیدگی سے بولتا اس کے قریب آ کر رکا جو حیرت سے اس جھوٹے کو دیکھ رہی تھی آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا وہ شوق سے بولی وہ مسکر آیا اللہ حافظ اس کا گال کھینچ کر کہتا ہوا وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا کہ وہ واقعی بہت لیٹ ہو چکا تھا زرگون دک دک کرتے دل سے پورے دل سے مسکرائی پھر میرر کے سامنے آتی وہ بلیک ٹو بٹا سر پر اٹکاتی ہوئی مسکرائی آف یہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں تو بالکل ہی نکمی ہوگی ہوں تو پہلے کون سا کامی تھی میں وہ آئینے میں ہوت کو دیکھتی غصے سے بولی آغا جی یہ خواہش زرگون کی ہے آپ جانتے ہیں وہ ایک بات کے پیچھے پڑ جائے تو پھر وہ اس بات کے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے آزم صاحب حکان صاحب کی تنظیہ نظروں کے جواب میں بولے تو آزم بیٹی کو سمجھاؤ اتنا بھی سر نہیں چڑھانا چاہیے اولاد کو کے بعد میں سر پکڑ کر رونا پڑے میری طرف سے اس رشتے کے لیے نہ ہے حکان صاحب بہت گسے سے اپنے بھائی سے بولے دربازے سے کان لگائی کھڑی زرگون نے گسے سے پیر پٹھا حکان ریلیکس رہو ویسے بھی تمہاری گناہگار اس کی ماں تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تمہیں اس سے کیا پڑشانی ہے آغا جی نرم لہجے میں بیٹے سے بولے قربان اپنے دادا پر وہ آغا جی کی بات پر دل سے بولی نوید صاحب بھی تھے حبیب صاحب بھی تھے لیکن وہ ہموش تھے انہیں بھی اعتراض تھا کہ رشتے تو گھر پر بھی بہت مجود تھے مجھے اعتراض ہے آپ بس اس رشتے کے لیے انکار کر دیں ابھی ویسے بھی حنان کی کون سی عمر ہے شادی کی ہو جائے گی شادی بھی اور وہ لڑکی نہ تو شکل کی ہے اور اوپر سے حنان سے بڑی وہ کہاں حنان کی برابری کر سکے گی حکان صاحب قاتیت سے بولے جس پر آزم صاحب اپنے باپ کو دیکھا آغا جی سر ہلا گئے اللہ اللہ یہ رشتہ تو حکان چاچو نہیں ہونے دیں گے کیا کروں میں اندر جانا پڑے گا زرگون اگر آج چپ رہی تو کوئی کام نہیں بن سکے گا بعد میں بہت مار پڑے گی پاپا سے وہ بھی کھا لوں گی وہ کہتی ہوئی گہری سانس لیتی تھوڑا سا دروازہ دکیل کر اندر جھانکنے لگی پھر دل مضبوط کرتی ہوئی وہ اندر ہے میں اندر آ جاؤں وہ اندر آ کر ان سے اجازت کی طلبگار تھی جس پر حکان صاحب نے تنز سے اسے دکھا وہ بینہ شروندہ ہوئے چلتی ہوئے ان کے قریب آن رکھی زرگون تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤں یہاں سے یہ بڑوکی میٹنگ ہے حکان صاحب غصے سے بولے ہاں جی میٹنگ تو بڑوکی ہے لیکن مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے وہ سنجید کی سے بولی کیا بات کرنی ہے تمہیں آگا جی نے اسے گھوڑتے ہوئے پوچھا بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے شادی کے لیے لڑکی کا اختیار مجھے دیا ہے میں اس کے لیے اپنے لڑکی پسند کروں گی یہ بات پاپا بھی جانتے ہیں تو یہ بات ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں اور میں اس کی شادی اپنے پسند کی ہوئے لڑکی سے ہی کرواؤں گی وہ سنجید کی سے بولی جس پر سب بڑو نے اسے زبردست گھوڑی سے نوازا خوب جانتا ہوں تمہیں یہ پٹیاں تمہارے شوہر نے پڑھائی ہوں گی اسی نے کہا ہوگا میری بہن کی شادی اپنے بھائی سے کرواؤ اسے اسے ہی فائدہ ہوگا اس کی بہن ساری زندگی اس کے سامنے رہے گی حکان صاحب حاسق اسے سے بولے اوف چاچو غلط بات مت کریں میرے شوہر اس بات سے اگاہ تک نہیں ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے آپ نے جو کہنا ہے مجھے کہیں انہیں نہیں وہ سنجید کی سے بولی جس پر آگا جی نے حیرت سے اپنی پوتی کو دکھا جو بہت خوبصورتی سے اپنے شوہر کا دفاع کر گئی تھی ورنہ ایک پل کو انہیں بھی یہی لگا تھا شاید بخت کی مرسی شامل ہو اس میں زرگون تم جاؤ یہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا تمہیں اگاہ کر دیا جائے گا آزم صاحب غصے سے بولے فیصلہ تو میں سن چکی ہوں جو چاچو حکان نے کہا کوئی فیصلہ ہے نا آپ سب کا تو آپ سب میری بات سن لیں ہنان کی شادی فاطمہ سے ہوگی وہ اگر کالی ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں کہ شکلیں خدا بناتا ہے اور وہ بہتر بناتا ہے ہمیں بھی اسی نے بنایا ہے تو گرور کس بات کا میں نہیں سمجھتی کالا رنگ بدصورتی کی علامت ہے وہ بہت خوبصورت ہے مجھے اور میرے بھائی کو پسند ہے دوسری بات وہ دو سال بڑی ہے تو کیا ہوا لڑکے بھی تو بڑے ہوتے ہیں ان کی ایج تو کوئی نہیں دیکھتا لڑکی ہی کی کیوں وہ بولنے پڑائی تھی تو ان سب کو بڑتہ حیرت میں ڈال گئی تھی وہ تو اسے اہمی لاعبالی سی لڑکی ہی سمجھے تھے کیسے کرواؤ کی جب ہم بڑوں کی مرضی شامل نہیں ہے تو اس بار نویت صاحب بولے تھے میاں بیوی رازی تو کیا کرے گا کاسی وہ سنجید کی سے ان سے کہتے ہوئے پلٹنے لگی تھی جب دروازے میں کھڑے ہنی کو دیکھ کر وہ ساکیت ہوئی وہ بہت سنجید کی سے اپنی بہن کو دیکھتا ہے ایک ایک نظر سب کو دیکھنے لگا آگا جی پاپا جی اینڈ چاچوس میں آپ سب کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں اپنی بہن کی پسند کی ہوئی لڑکی سے ہی شادی کروں گا آپ سب پلیز اعتراض نہ کریں ذرا تھنڈے دلو دماغ سے سوچیں کہ اس لڑکی کا کوئی قصور تھا نہیں اس کا کوئی قصور نہیں تھا آپ سب بھائی سے رشتے کے لیے بات کر لیں مجھے بھی فاطمہ پسند ہے وہ نظریں نیچے کیے سنجید کی سے کہتا ہوا رکا نہیں تھا کمرے سے چلا گیا تھا ضربون نے فہر سے اپنے بھائی کو دیکھ کر ساکت بیٹھے افراد کو دیکھا جو ہونک سے تھے جیسے انہیں یہ امید نہیں تھی ان بہن بھائی سے پاپا رشتہ جب لے کر جائیں تو آگا جی اور سب چاچو کو بھی لے کر جائیے گا اس سے زیادہ رو پڑے گا ہمارا وہ ان سے کہتی ہوئی بھاگ نکلی وہ باہر لگے جھولے میں بیٹھی تھی کوپی پینسل ہاتھ میں پکڑے وہ کچھ سوچ کر لکھ رہی تھی یا شاید بنا رہی تھی جس پر فاطمہ اور ہنہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر پھر اسے دیکھنے لگ جاتے جس کے بالوں کی فاطمہ نے آج فرنچ نوٹ بنائی ہوئی تھی اس کے گول چہرے پر وہ سوٹ کر رہا تھا یہ ہیٹ ٹائل بابی کیا بات ہے کیا لکھ رہی ہیں آپ فاطمہ نے تجسوس سے پوچھا کیوں بتاؤں وہ مسکراتے ہوئے بولی اوف بتا دے نا ہنہ نے بھی تجسوس سے پوچھا کیوں بتاؤں وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی ہاتھ بڑے سرائت سے نوٹ بک پر چل رہے تھے جب کسی نے جٹکے سے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک پکری تھی وہ حیرت سے نوٹ بک چھیننے والے کو دیکھنے لگی جو وائٹ شرٹ براؤن پینٹ پہنے ہوئے تھا اس کے کسرتی جسم پر بہت سوٹ کر رہا تھا یہ کومبینیشن نوٹ بک دیکھ رہا تھا یہ میں نے آپ کو نہیں بنایا یہ تو ویسے ہی میں نے بنا دیا تھا وہ اس کے سوالی نظروں کے جواب میں بولی فاطمہ نے بھی بھائی کے ہاتھ سے نوٹ بک پکری جہاں ایک کارٹون بڑا واضح بنائے گیا تھا لیکن ہسنے کی بات یہ تھی اسے ازلان بخت کا نام دیا گیا تھا فاطمہ کا کہکہ بے ساختہ چھوٹا تھا تمہارے خیال میں میں ایسا دیکھتا ہوں اس کارٹون کی شکل کی طرح کا میرا موہ ہے وہ کافی سنجیدگی سے بھولا وہ گبراتے ہوئے فاطمہ اور حنا کو دیکھنے لے جو ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہس رہی تھی وہ ان تینوں کو دیکھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی تم دونوں کیوں ہس رہی ہو وہ ان دونوں سے سنجیدگی سے بھولا بابا جان ہم تو ایسے ہس رہی ہیں کیوں گفو حنا نے شرارت سے کہتے ہوئے فاطمہ سے تصدیق چاہی فاطمہ نے چلدی سے سر ہلایا جس پر وہ ان دونوں کو سنجیدگی سے گورتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا پیچھے وہ دونوں پھر سے ہس دی وہ کمرے میں آیا تو کمرہ حالی تھا وہ سنجیدگی سے کمرے پر تاہیرانہ نظر دھڑاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا واش روم کا دروازہ اندر سے لوگ تھا وہ بیٹ پر بیٹ کر زرگون کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا تھا پانچ منٹ گزرے دس منٹ گزرے وہ پریشانی سے واش روم کے دروازے کی طرف آیا زرگون کیا کر رہی ہو اندر باہر آ جاؤ مجھے شاور لینا ہے وہ دروازہ نوک کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی زرگون تم باہر آ رہی ہو یا نہیں وہ دروازہ نوک کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا آواز اندر سے پھر بھی کوئی نہیں آئی تھی یہ لڑکی ٹھیک تو ہے نا وہ پریشانی سے بڑھ بڑھاتا ہوا واش روم کو دیکھتا باہر جانے لگا تھا جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی تھی وہ رکا بھوت بھوت وہ دروازہ کھولتی چلاتی ہوئی باہر باگی تھی جب سامنے کھڑے وجود پر اندیرہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹکراتی ہوئی اس کے اوپر گری تھی بخت جو اس تسادم کے لیے تیار نہیں تھا اس کے ایک دم سے ٹکرانے پر وہ پیچھے پڑے ہوئے سوفے پر گرا تھا بھوت بھوت وہ چلائی تھی جب وہ سرائیت سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما گیا میں ہوں اب اگر چلائی تو بھوت بننے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی وہ مائنی حیزی سے بولتا اس کے وجود کو ہسار میں لے گیا تھا وہ ایک دم سے چھوک ہوئی چاند کی روشنی کرکیوں سے چھنچن کر آتی ان کے وجود پر پڑ رہی تھی ترغون ساکت سی اپنے چھیرے کے بہت قریب اس شخص کا چھیرہ دیکھ رہی تھی جو اس کے دل کی دھڑکن میں بسنے لگا تھا اس کے سانسوں کی دوڑ بن چکا تھا اس کے ہونے کا احساس بن چکا تھا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی وہ اس کے ناک سے اپنا ناک ملاتا ہوا گمبیر لہجے میں بولا آپ مجھے مارتے ڈانتے وہ اس کے چھیرے پر نظریں جمائے ہوئے دیمی آواز میں بولی کیوں مارتا وہ جوابن گمبیر لہجے میں بولتا اس اپنی گود میں بٹھا گیا تھا جس پر وہ چونکر اسے دیکھتے اسے پیچھے ہونے لگی تھی جب وہ اپنا دائرہ اس کے گرد مضبوط بنا گیا تھا کیوں مارتا میں تم نے بتایا نہیں میں نے آپ کا سکیچ بنایا تھا نا وہ مسومیت سے بولی سکیچ نہیں کارٹون وہ اس کی توسی کرتا مسکرائیا وہ اسے علیدہ ہونے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن وہ پاول اس کی گرف سے بھلا کیسے نکل سکتی تھی آپ کیوں ایسے ہو گئے ہیں مجھے آپ سے شرم آتی ہے وہ جنجلا کر بولی وہ دیمے سرو میں ہسا جس پر وہ ساکیت ہوتی اس کے چمکتے دانتوں کی کتار دیکھنے لگی اس کے بہت خوبصورت ایک جیسی ساہت کے دانت تھے کیا ہوا وہ اس کے کانوں میں جھولتی ایک نگھ والی بالیوں کو چھوٹا ہوا مائیں حیثی سے بولا وہ ہوش میں آئی مجھے سونا ہے مجھے نیند آئی ہے وہ غصے سے بولی تو سو جاؤ وہ اللہ پڑھوائی سے بولا کیسے آپ چھوڑیں گے تو سوم گی نا وہ جنجلا کر بولی وہ ہسا تھا اگر تم اپنا آپ سے چھوڑوا گئی تو آئی سویر چھوڑ دوں گا وہ اس کے گرد اور دائرہ کستا ہوا سنجید کی سے بولا زربون کے چہرے کے نقوش اس کے چہرے سے ہمیں سوتے دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک کر گئے تھے وہ اسے اپنا آپ چھوڑوانے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی تھی جبکہ وہ ہنٹوں پر دیمی سی مسکان سجائے اسے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں آپ سے نراز ہو جاؤں گی وہ دھمکی پر ادھر آئی تھی زربون میں چاہتا ہوں تو میری باہوں میں ایسے ہی سو جاؤ کیا میری یہ خواہش بری کرو گی اس کے گمبیر آواز اس کے ہوش کم کر گئے تھے لیکن پھر آپ تھک جائیں گے وہ حیرت سے بولی نہیں تھکوں گا وعدہ رہا لیکن میں تو ایسے تو نہیں سو سکتی نا وہ اپنا آپ چھڑوانے کی ہنوز کوشش جاری رکھے ہوئے تھی وہ مسکر آیا جس پر وہ صافت ہوتی ہوئی اس کے چیرے کو دیکھتی چھڑوانے کی کوشش ترک کر گئی تھی بخت اس کا چیر اپنی گردن پر رکھتا اس کے سر پر سر ٹکاتا وہ آنکھیں مون گیا تھا وہ صبح کا نکلا اب گھڑایا تھا پہلے آفس پھر اسلام آباد وہاں میٹنگ پھر لنچ پھر واپرس آنا وہ تھک چکا تھا لیکن اس لڑکی کا وجود اس کے لئے باعث سے سکون بن چکا تھا اس کے وجود کو دیکھ کر اس کی تھکن کہیں گم ہو چکی تھی زربون نے نرم نکوش اس کی گردن سے مس ہو رہے تھے جو بخت کو عجیب سے سکون پہنچا رہے تھے ازلان بخت لشاری اپنی شرارتی سی بیوی کے عشق میں کہیں فنا ہو چکا تھا وہ اس کے بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتا مسکر آ کر بربڑایا تھا وہ شاید سو چکی تھی اس کی مدم سانسے اس کی گردن میں کہیں گم ہو رہی تھی فاطمہ بالکنی میں کھڑی رات کے تھنڈی ہوا کو سانسوں میں محسوس کر رہی تھی اسے نین نہیں آ رہی تھی رات کے تقریباً گیارہ بچ رہے تھے سارے گاؤں میں خوکہ علم تھا کہ گاؤں کے لوگ جلدی سونے کے آدھی تھے گہرے اندھیرے کو چاند کی روشنی نے کافی حد تک کم کر دیا تھا ستاروں بڑا آسمان ہلکی ہلکی ہوا جسم کو بہت بلی لگ رہی تھی بال کھلے ہوا میں اُڑ اُڑ کر اس کے چھیڑے کو ڈاپنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت کم بال کھولتی اور چادر سر سے ہٹاتی تھی لیکن اس وقت وہ بال کھولے چادر گلے میں ڈالے آسمان کو دیکھ رہی تھی آپ سوئی نہیں ابھی تک ہنان کی آواز پر وہ ڈڑ کر اچھلی تھی دل پر ہاتھ رکھے وہ اس کی طرف پلٹی جو اپنی بالکنی میں کھڑا ہلکی مسکان سے اسی کی طرف کی متوجہ تھا آپ وہ اسے دیکھتی حیرت سے بربڑاتی ہوئی چادر کو گلے سے کھینچ کر سر پر اٹکا گئی بس نین نہیں آ رہی تھی تو سوچا باہر آ کر کچھ دیر کے لیے ووک کر لیو وہ شرمندگی سے بال چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے پھولی وہ مسکر آیا لیکن آپ تو ساکت کھڑی تھی ووک کالپن آپ خیالوں میں کر رہی تھی وہ اس کا چہرہ دیکھتا مزاخ سے بولا وہ بھی ہلکا سا مسکرائی آپ کیوں جھاگ رہے ہیں ابھی تک وہ اس کے طرف آتی ہوئی بولی مجھے بھی نین نہیں آ رہی تھی وہ اردگر دیکھتا بے بسی سے بولا فاطمہ سر ہی لا گئی فاطمہ آپ سے ایک بات کہوں وہ سنجید کی سے بولا ہاں کہو وہ بالوں کی لٹو کو کان کے پیچھے زبردستی کرتے ہوئے بولی آپ کو نین تو نہیں آ رہی وہ دیمے سے بولا جس پر وہ مسکرائی نہیں اصل میں آس سارا دن سوتی رہی ہوں شام کے چار بجے جاگی ہوں تو نین کا کہیں پتہ ہی نہیں اندر بور ہو رہی تھی اور موبائل وغیرہ کا مجھے کچھ ہاتھ شوک نہیں تو باہر آ گئی وہ سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولی وہ سر ہی لا گیا کیا آپ میرے ہاتھ کی کافی پینا پسند کریں گی وہ اسے ریکویسٹ کر رہا تھا کیا وہ حیرت سے بولی اصل میں میرا دل کافی پینے کا جا رہا ہے اور اکیلے میں پیتا نہیں میں پانچ منٹ میں بنا لاؤں گا وہ بہت لجاجت سے اسے کہہ رہا تھا جس پر فاطمہ مسکراتی ہوئی سر ہی لا گئی ان کی بالکنیوں میں زیادہ فرق نہیں تھا بس ایک بازو جتنا فاصلہ تھا ہنان اس کے کہتے ہی اندر بھاگ گیا تھا اپنے کمرے کی کرکی میں کھڑی مالہ سلکتے رہ گئی اوف ہنان تمہیں اس میں ایسا کیا نظر آیا جو مجھ میں نہیں آیا میں اس سے زیادہ پیاری تھی تمہاری کزن تھی لیکن پھر بھی تم اس کالی کی طرف مائل ہو گئے کیسے ہنان کیسے وہ حیرت سے چلائی کاش تمہاری نظر کا انتحاف مجھ پر ٹھہرتا وہ فسو سے بڑھ بڑھائی بخت کی آنکھ رات کے تین بچے کھلی تھی وہ ایسے ہی اس کے گود میں سو رہی تھی انداز میں بے آرامی سی تھی وہ اسے ایسے ہی لیے اٹھا اور بیٹھ کے نسی کھایا اسے بڑی احتیاط سے بیٹھ پر لٹاتا وہ کمپل کھوڑ کر اس پر اوگیں لگا زرگون قسمہ ساتھی ہوئی بڑھ بڑھائی تھی مجھے نہیں پتا مجھے بریانی چاہیے تو چاہیے مجھ سے نہیں ہوتے کام شام میں نہیں کروں گی کام پاپا آپ ہنی سے برطن دھویا لینا اس کی بڑھ بڑھا ہٹ تو وہ پہلے حیرت زدہ ہوا پھر آئی برو اچھکا کر ہسا وہ شرٹ کے اوپری بڑھن کھولتا ہوا اس کے ساتھ لیٹا اس کے چہرے پر مسومیت سے چھائی ہوئی تھی فرنچ نوٹ سے ایک دو نکلی گنگریالی لٹ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی اوف یہ لڑکی وہ جھک کر عقیدت سے اس کی پیشانی پر جھکا بولتا اسے دیکھتا وہ آنکھیں مون گیا تھا وہ چائے پی رہا تھا جب آگا جی آزم صاحب اور نوید صاحب اسے بات کرنے آئے وہ چائے پیتا ہوا چونکا گوڑ موننگ وہ کھڑا ہوتا ہے احترام سے بولا جس پر آگا جی مسکر ہے کچن میں کھڑی زربون چوپنے لیے گرینٹی بنا رہی تھی انہیں دیکھتے ہی وہ کب شیلپ پر پٹکتی جلدی سے لانچ کے دروازے کے پاس آئی چھک کر کھڑی ہوتی وہ ان کی باتیں سننا چاہ رہی تھی آپ سب بیٹھیں پلیز وہ انہیں احترام سے بیٹھنے کا کہتا ان کے بیٹھنے کے پاتھ خود بھی بیٹھا آپ لوگ ٹی لیں گے یا کافی وہ اقصہ کو ادھر آنے کا اشارہ کرتا ہوا شایستگی سے ان سے پوچھنے لگا کسی چیز کے ضرورت نہیں بچے ہم ابھی ناشتہ کر کے ادھر آئے ہیں آزم صاحب نے شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا زربون دک دک کرتے دل سے ان کے بولنے کی منبسر تھی بیٹا دراصل ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی اسی سنسلے میں ہم یہاں آئے ہیں آزم صاحب نے بخت کو کہہ کر آگا جی کو بات کرنے کا اشارہ کیا بخت جائے پیتا بہت گور سے ان کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا باہر کھڑی شخصیت کا جھولتا دوبٹا بھی وہ دیکھ چکا تھا ازلان ہم آج فاطمہ کے سنسلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آگا جی نے بات کی تحمید باندھی اس کے کشادہ ماتھے پر سلویٹ اسی پڑی تھی کہیں سن رہا ہوں وہ کافی افقا سپ لیتا سنجید کی سے بولا بیٹا ہم چاہ رہے تھے ہنان اور فاطمہ کی بات اے کرتے دیکھا نا اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور فاطمہ کا بھی آگا جی کی بات پر اس کے خوبصورت نقوش دنے تھے وہ اپنی بہن کو اس گھر میں کیسے بے سکتا تھا جس گھر والے اس کی فاطمہ کو تمسخر سے دیکھیں وہ غصے سے سوچ کر رہ گیا لیکن چہرے کے تاثرہ سپارٹ ہی رہے درگون نے شیشے کی کھڑکی سے اندر جان کر دیکھا جہاں وہ پھر سے کافری کا مگ اٹھا چکا تھا لیکن وہ اسے بھی دیکھ چکا تھا جو اس کے دیکھنے پر سرائت سے پیچھے ہوئی تھی وہ سمجھ گیا یہ ساری کارستانی کس کی ہے اف کیا کروں میں اس پاغل لڑکی کا وہ لب گینچتا سوچ کر رہ گیا بیٹا آپ نے جواب نہیں دیا آزم صاحب نے اسے خموش دیکھ کر پوچھا چاچو بات یہ ہے کہ میں فاطمہ کا رشتہ بہت پہلے تیہ کر چکا ہوں اپنے دوست بلال کے بھائی کے ساتھ آگا جی جانتے ہیں بلال کو وہ کافری کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا سنجید کی سے بولا جس پر آگا جی سمیت سب نے ہی حیرت سے اسے دیکھا دروازے کے ساتھ کھڑی زربون نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا فاطمہ کا رشتہ آج سے ایک سال پہلے میں نے تیہ کر دیا تھا تب بلال کا بائی سپین میں تھا اب وہ پاکستان آگیا ہے تو ہم انشاءاللہ شادی کی ڈیٹ فکس جلت کر دیں گے وہ گہری سانس لیتا ہوا ان کو تفصیل سے ساری بات بتانے لگا تھا جس پر وہ سب حیرت زدہ سے اسے دیکھتے رہ گئے بیٹا تم نے ذکر نہیں کیا کبھی آگا جی نے تاثر سے پوچھا آپ سب فاطمہ کے وجود سے اکا کب تھے جو میں بتاتا وہ سر جٹک کر بولا زرکونے لب بینچ کر اس وجود کو دیر سرہ کوسا جو اس کے بھائی کا حق مارنے چلا تھا فاطمہ صرف اور صرف میرے بھائی کی بنے گی اور کسی کی نہیں وہ غصے سے بولی وہ کچن میں آتی غصے سے برطن پر برطن پٹکنے لگی تھی اُف کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا میں نے تو منگنی کا ڈریس بھی خرید لیا تھا لیکن میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا وہ غصے سے بربڑائی تھی زرگون وہ چونک کر اس کی طرف پلٹی جو دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے بہت گور سے اس کے چیرے کے نقوش دیکھنے لگا تھا وہ ناک چڑھائے اسے دیکھتی کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گئی ان ارازگی کا فاضح اظہار تھا میں آفیس جا رہا ہوں وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چونتا بہت دیمے لہنچے میں بولا جس پر اس کا دل دک دک کرنے لگا تھا وہ چلا گیا تھا جبکہ وہ اندیکھے وجود کو کوز کر رہ گئی شادی تو فاطمہ کی میرے بھائی سے ہی ہوگی آخر میں نے اسے کب سے اپنی بھابی مان لیا ہے میں ہر کے صبر نہیں کروں گی بخت صاحب بس آپ دیکھتے جائیں آپ کی بیوی کرتی کیا ہے وہ شیل سے ٹیک لگائے خود سے مضبوط لہجے میں بڑھ بڑھائی تھی مجھے نہیں پتا آپ دوبارہ بات کریں مجھے فاطمہ کو اپنے بھائی کی بیوی بنانا ہے تو بنانا ہے وہ آزم صاحب کے سرحانے بیٹھی زیدی لہجے میں ان سے پھولی بیٹا وہ نہیں مانے گا آگا جی بتا رہے تھے وہ بہت زیدی ہے ایک بار زبان دے دے تو پھر اسے نہیں ہٹتا نہیں ہے وہ نہیں مانے گا ہم ہنی کے لیے کوئی اور لڑکی ڈون لیں گے آزم صاحب بیٹی کو گھورتے ہوئے بولے اوف لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ بے بسی سے بر بڑھائی اگر اب تمہاری شکایت مجھے ملی تو یاد رکھنا اس بار بہت مانوں کا تمہارے شادش شدہ ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا آزم صاحب نے دمکی دینا اپنا فرض سمجھا تھا وہ جواباً مو بسوڑ کر رہ گئی بالکنی میں کھڑا ہنان ساکت رہ گیا تھا تو بھائی نے فاطمہ کی بات کہیں اور تیہ کر دی ہے وہ پریشانی سے سوچتا اللہ بینٹ کیا دل میں کہیں ٹھے سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کون ہو تم براؤن شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس نوجوان کو اپنے لاؤنچ میں بیٹھا دیکھ کر وہ آئی بروچ کھا کر پوچھنے لگی وہ لڑکا اسے دیکھتا ہوا کھڑا ہوا میرا نام علی ہے مجھے فاطمہ جی سے ملنا ہے وہ لڑکا بہت عدب سے بولا وہ چونکی پھر اسے گھور سے دیکھنے لگی او تو یہ ہے میری فاطمہ کا منگیتر لنگور کہیں کہ تمہاری شادی تو فاطمہ سے کسی صورت نہیں ہونے دوں گی بچو تم ابھی زربون آزم کو نہیں جانتے وہ اسے گھورتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی وہ لڑکا اس کے غصے سے دیکھنے پر گبرا گیا تھا ارے تم بیٹھو نہ کھڑے کیوں ہو وہ ایک دم سے ہی میٹھے لہجے میں بولی جس پر وہ لڑکا ہونے کوا جی وہ حیرت سے بولا ہاں جی بیٹھنے کو کہا ہے چاہے تو تمہیں میرے ہاتھ کی پینی ہی پڑے گی تمہیں پتہ ہے دور دور تک میرے چائے کے افثانے ہیں میرا مطلب ہے چرچے ہیں لوگ تو اتنی دور سے آتے ہیں میری چائے پینے کے لیے وہ اسے زبردستی بٹھاتے ہوئے اپنی شان میں کسیدے پڑھتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی لڑکا حیرت سے اس کی باتوں پر گوھر کرتا رہ گیا عجیب لڑکی ہے وہ لڑکا حیرت سے بڑھ بڑھائی تھا وہ تو یہ فاطمہ کو دیکھنے آیا ہے ایک تو مردہ بولے نہ ایک تو کفن پھاڑے پہلے بہن کی کوئی ٹینشن نہیں تھی اب ہم نے بات کے سٹارٹ کی آنن فانن لڑکی دیکھنے لڑکا بھی بیج دیا او بخت صاحب وہ چائے کو دم لگاتی ہوئی دان کچکچاتے ہوئے بھرورانے لگی زرگل کچن میں کھڑی پلاو کو دم لگا رہی تھی جب حیام پانی پینے کچن میں انٹر ہوا وہ زیادہ تر کچن میں ہی اپنا وقت گزارتی تھی ایک گلاس پانی ملے کا وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی پھر اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سر ہلاتی وہ پانی کی بوتل نکال کر اس کے لئے گلاس پہ پانی ڈالنے لگی وہ اسے بڑی محوت سے دیکھ رہا تھا پانی وہ اسے اپنی طرف کٹی کی باندھے دیکھ آئی برو اچھکا کر بھنی حیام نے مسکراتے ہو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھاما زرگل یار اب نراز کی بند کر دونا میں اب اور نہیں سہ سکتا تمہاری نراز کی وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا گمبیر لہجے میں بولا جس پر وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی زرگل پلیز اب بس کر دو میں اور نہیں سہ سکتا تمہاری نراز کی وہ روحان سے لہجے میں بولا جس پر وہ دل میں خوش ہوتی ہوئی اوپر سے اسے غصہ دکھاتی ہوئی ناک چڑھاتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ گئی یہ کیا ہو رہا ہے سنبل چچی کی آواز پر حیام سرائت سے پلٹا وہ دروازے میں کھڑی دونوں کو گھو رہی تھی زرگل نے ڈبٹا سر پر جماتے ہوئے ماں کو حیاء سے دیکھا مامی پانی پینے آیا تھا وہ سر کی گدی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا کیوں ابھی تو خومبہ نے تمہارے کمرے میں جگ بھڑ کر پانی رکھا تھا سنبل چچی نے تیکھے چتونوں سے پوچھا وہ گبر آیا وہ گرم ہو گیا تھا مامی وہ فروڈ باسکٹ سے سیب اٹھاتا ایمی لاپروائی سے بولا سردی میں پانی گرم نہیں تھنڈا ہوتا ہے بچے وہ کچن سے اندر آتی ہوئی اسے گھورتے ہوئے بولی زرگل نے مسکراہت روکنے کے لیے ہونٹوں پر اونگیاں رکھی وہ شرمندہ ہوا پھر شرمندگی کو دور بھی بگا دیا مامی سیدھی سے بات ہے بیوی سے بات کرنی تھی اسے دیکھنا تھا تو کچن میں چلا آیا وہ جلدی سے کہتا ہوا کچن سے چلا گیا سنبل حیر زدہ ہوئی اور سرگل ماں کے سامنے شرمندہ وہ ماں کی گوری پر سرائت سے کچن سے بھاگی تھی چائے پیئے نا وہ اس لڑکے کو چائے پیش کرتی ہوئی سو وارٹ کی مسکان سے بولی جس پر وہ لڑکا پریشانی سے کب تھام گیا وہ ہار جارتی ہوئی اس کے سامنے پڑے سوفے پہ بیٹھی کیا کرتے ہو وہ اس بار ذرا روب سے بولی جس پر وہ لڑکا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھنے کے لیے جھکا تھا جب وہ پھر سے روب سے بولی چائے پیتے پیتے ہی بتاؤ بڑھ خوردار وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتی ہوئی بولی وہ لڑکا چائے کو دیکھتا ہوا سر ہی لا گیا جی آ فاطمہ جی کو بھلا دینا وہ لڑکا اس بار لجاجت سے بولا ہنی بھی تب تک لاؤنج میں آ چکا تھا وہ انجان وجود کو دیکھتا ہوا رکا وہ ہنان کو دیکھتی ہوئی جڑ سے اٹھتی ہوئی اس کے سامنے آئی آپی یہ کون ہے وہ حیرت سے بولا یہی ہے فاطمہ کا ہونے والا شہر تم فکر مت کرو یہ ہونے والا ہے ہوا تو نہیں نا وہ ہنان کے چیرے پر چھائے تاریخ سائے کو دیکھ کر جلدی سے بولی وہ جواباً اپنی آپی کو دیکھتا رہ گیا آہو بیٹھو نا دیکھو میں اسے ایسا بھگاؤں گی کہ آہندہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا اسے تسلیح دیتی وہ پھر سے اس لڑکے کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی چائے پیو اور ہوت کو خوش قسمت سمجھو تمہیں میرے ہاتھ کی چائے پینے کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے گرور سے گردن اکڑا کر کہا گیا تھا وہ لڑکا ہونے کھوتا بیبسی سے چائے کا گھونٹ لینے لگا چائے کا سپ لیتا وہ لڑکا پریشان ہوا چائے میں جینی کی جگہ نمک تھا اس چائے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں وہ لڑکا حیرت سے بے ساختہ بولا وہ اس کی بات پر اسے گھونٹ لگی تھی کیا مطلب ہے تمہارا وہ تیکھے جتونوں سے بولی جی کوئی مطلب نہیں ہے آپ اب بولا دیں فاطمہ جی کو مجھے جلدی جانا ہے ورنہ سر کیا ورنہ ہاں چائے پیو ہمارے ہاں رواج ہے چائے پیے وغیر کسی کو جانی نہیں دیتے وہ خاصے غصے سے بولی جس پر ہنان اپنی آپی کو دیکھ کر مسکرائیا اوف میری آپی کے نئے نئے جو واج وہ مسکراتے میں بربڑایا تھا جی لیکن اس میں آپ نے چینی کے جگہ نمک ڈالا ہے آپ دوسری بنا دیں کسی سے کہہ کر میں وہ پی لوں گا وہ لڑکا حیرت سے نکلتا ہوا بولا واہ جی کسی سے کہہ کر بات سنو ہمارے گھر میں چینی ختم ہے پینی تو یہی ہے اور دوسری بات کیا کرتے ہو وہ غصے سے بولتی آہر میں آئی برو اچھکا کر بولی وہ لڑکا حنان کو دیکھتا گہری سانس بڑھ کر رہ گیا کونسی منحوس گری تھی جب میں اس گھر کے لیے نکلا تھا وہ لڑکا زی چھوٹا دلی دل میں بولا بتایا نہیں تم کیا کرتے ہو اس بار حنان نے پوچھا جی میں جاب کرتا ہوں وہ سنجید کی سے بولا کیا وہ حیرت سے اتنا انچا بولا کہ وہ لڑکا ڈر گیا ہیر سیلری کتنی ہے وہ ناک چڑھا کر بولا جی تیس تھاؤزنڈ وہ لڑکا زی چھوٹا ہوا بولا اس لڑکی نے تو اس کا انٹرویو ہی شروع کر دیا تھا تیس ہزار وہ دونوں بہن پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے حیرت سے گولے وہ چونگ کر لاؤنچ ہی ہی دہلیز پر رکیا تھا تیس ہزار کماتے ہو اور بہن عربوں کے مالک کی بیانہ چاہ رہے ہو ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم بس بات ختم میرے ہاتھ کی مزیدار چائے پی لینا اب بھائی آپ جا سکتے ہیں وہ کھڑی ہوتی خوشی کے احساس کو چھپاتی بہت روپدار آواز میں گولی کون سا رشتہ کس کی بہن مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ لڑکا حیرت سے بولتا چائے کا کب جٹ سے ٹیبل پر رکھ گیا کہ یہ چائے تو وہ مڑ کر بھی نہ پیتا فاطمہ سے شادی کرنا چاہ رہے علی تم ابھی تک یہی ہو میں نے کب سے تمہیں فائل لینے بیجا ہے اور تم ابھی بھی یہی ہو سربون کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی سر آواز پر وہ تینوں چونک کر دروازے کے جانے مت بچہ ہوئے جہاں وہ وائٹ شرٹ پہنے بازو پر بلیک کوٹ رکھے وہ تینوں کو گھو رہا تھا سر میں کیا کرتا یہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی فائل مانگنا تو دور کی بات ہے انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے وہ لڑکا بخت کے در سے روحان سے لہچے میں بولا جس پر وہ دونوں بہن بھائی کو دیکھنے لگا تھا جن کے رنگ فک ہوئے تھے اسے دیکھ کر فاطمہ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ آتا فاطمہ کو آواز لگا گیا نظریں ذرکون پر ہی تھی جو چور نظروں سے اسے دیکھتی سر چکا لیتی اوف فس گئے ہم وہ بڑھ بڑھائی جس پر ہنان نے بیبسی سے ازلان بخت کو دیکھا جی بھائی فاطمہ سیریاں اترتی ہوئی سر پر ڈبٹا ٹھیک سے جماتی ہوئی نرم آواز میں بولے جو پرسوں فائل دی تھی تمہیں وہ علی کو دے دو اس پر کام شروع کر رہا ہوں وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو گھورتے ہوئے فاطمہ سے بولا جی بھائی وہ کہتے ہی اوپر سے فائل لینے بھاگی تھی فائل لیتے ہی علی ازلان بخت کو سلام کرتا وہاں سے بھاگنے وارے انداز میں نکلا تھا بھائی میں چلتا ہوں مجھے اپنا آسائیمنٹ بنانا ہے ہنان کہتے ہی وہاں سے بھاگا تھا وہاں فرصت سے زربون کو دیکھنے لگا وہ مسنوعی مسکراتی سارے دانتوں کی نمائش کر گئی تھی وہ دیکھے جتونوں سے اس کے قریب آیا مجھے واشروم جانا تھا وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بچارگی سے بولی وہ آنکھیں سکھیڑے اسے دیکھتا رہا میں جاؤں کر واشروم وہ اسے ہموش دیکھتی ہوئی مسنوعی مسکان سے بولی ہم جاؤ واشروم جانا تو ضروری ہے نا وہ اسے دیکھتا ہوا سنجید کی سے بول اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ پلک جھبکتے ہی غائب ہوئی تھی وہ پینٹ کی پاکٹس میں دونوں ہار ڈالتا ہوا سنجید کی سے اسے جاتا دیکھتا رہا پھر ایک نمبر اس نے ملایا تھا بلال احمد کو کل لے آؤ میں چاہتا ہوں فاطمہ اور وہ دونوں آمنے سامنے دوسرے سے بات چیف کر لیں پھر ہی شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے وہ سیڑھیوں پر نظریں جمع سنجید کی سے بولا اوکے میں ویٹ کروں گا اس نے کہتے ہی فون آف کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا کمرے میں آتے ہی اس کی نظر واشروم کے دربازے کی جانب گئی لیکن وہ وجود بیٹ پر کمبل اپنے گرد اچھی درہاں اوڑے مسنوی نیند کے مزے لے رہی تھی وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالتا آئی برو اچھکا کر اس کی طرف آیا وہ کمبل کو مٹھیوں میں پینچے آنکھیں میچے اس کے قدموں کی آواز سن رہی تھی تم واشروم کیوں نہیں گئی وہ کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا میں سو رہی ہوں صبح جاؤں گی وہ بولتے ہی دانتوں تلے زبان دے گئے اوف یہ زبان تو مجھے کسی دن شہید کروائی گی وہ ہونٹوں پر ہتیلی مارتی ہوئی بربڑائی تھی وہ مسکر آیا پھر آہستہ سے جھکتا اس کے چہرے سے کمبل ہٹا گیا وہ آنکھیں میچے لبوں میں کچھ بربڑا رہی تھی ایسی سونے کی کوالٹی میں نے پہلی بار دیکھی ہے وہ تنسے سے بولا وہ آنکھیں کھول گئی پھر اٹھ کر بیٹھتے ہی لگی تھی جب وہ سرائط سے اس کے گرد ہاتھ رک گیا وہ بکھلائی تھی مجھے اٹنا ہے وہ تھوڑ نکلتے ہوئے بولی اٹھ جاؤ وہ دیمے لہجے میں بولا وہ حیرت سے اپنے گرد اس کے ہاتھوں کا حسار دیکھنے لگی آپ ہاتھ ہٹائیں پہلے وہ اس کا چہرہ اپنی پلکوں سے مس ہوتا دیکھ کر بکھلا کر بولی کیوں تنگ کیا تھا علی کو آج وہ سنجیدگی سے ہنوز اس کے چہرے پر جھکے ہوئے بولا وہ بکھلائی زربون آنسر می وہ اسے ہموش دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولا میں نے تو اسے میمان مان کر چائے بھی پلائی اور سے کھانے پر بھی روکنے والی تھی کہ آپ آگئے وہ اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی جلدی سے بولی اور اے لی وہ بمیں اچھکا کر بولا ہاں وہ آنکھیں میچتی ہوئی بولی کل فاطمہ کا فیون سے احمد آئے کا اس کی خاتن مدارت میں میں چاہتا ہوں کوئی کمی نہ آئے وہ ہلکی مسکان سے بولا کیا وہ شوق سے بولی ہاں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹ پر بٹھاتا ہوا بولا میں نہیں آنے دوں گی اسے اپنے گھر وہ بہت گسے سے بولی تھی زرگون وہ تنبیہی لیجے میں بولا جس پر وہ ساکت ہوئی پھر مسکرائے مزاق کر رہی تھی میں مجھے تو مزاق کی عادت ہے نا آپ فکر نہ کریں میں اس کی خاتن مدارت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی فکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کا ہاتھ اپنے گرد حائل ہوتا دیکھ کر بولی مجھے نیند آ رہی ہے پھر کل تیاری بھی تو کرنی ہے نا وہ نیند میں مسنوی جھولتی ہوئی بولی وہ مسکرائے سو جاؤ اور ایک بات کا دھیان رکھنا چاہے اسے چینی والی ہی دینا کیونکہ میں چینی چیک کر رہا ہوں کافی سٹراغ پڑا ہے چینی کا وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی فکھ ہوتی رنگت دیکھتا ہوا بولا وہ مسکرائی لیکن یہ مسکراہت اتنی ہونک تھی کہ وہ دونوں ہی جانتے تھے ٹانگیں توڑ دوں گی اس کی ایک بار آئی تو یہاں فاطمہ تو میرے پیارے بھائی کی ہی دلہن پنے کی اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو کروں گی وہ لیٹتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی کچھ کہا تم نے وہ سنجید کی سے بولا نہیں تو میں تو سو رہی تھی وہ موپر کمبل لیتے ہوئے بولی وہ مسکرائیا شرٹ کے بٹن کھولتا وہ واش روم چلا گیا وہ ایزی سی ٹراؤزر شرٹ میں تھا وہ شاور لے کر آیا تھا وہ زربون کو دیکھتا اس کے ساتھ راز ہوا تمہیں تو بچو لوہے کے چنے نہ چھبوا دیئے تو زربون عاظم نام نہیں مرا وہ کمبل کے اندر سے ہی بربڑا رہی تھی جب اس نے کمبل سمیت اسے اپنی پاہوں میں لیا اور وہ کھلا کر رہنٹی تھی وہ آہستہ سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتا مسکرائیا کیونکہ وہ سارا مو کھولے حیرت زدہ سی تھی آپ کو نین نہیں آتی صبح پانچ بجے کے جاگے ہیں پھر آفیس پھر پولیٹکس کا کام پھر آفیس پھر گھر آپ تھک نہیں جاتے اوپر سے آپ کو ہری ہری سوجنے لگ جاتی ہے کیا کھاتے ہیں آخر وہ جنجلا کر بولی تھی جس پر وہ سنجید کیسو اس کے چہرے کو دیکھتا مسکرائی دیا اب وہ کیسے کہتا تمہارا وجود ہی میری انرجی ہے تمہیں دیکھتے ہی میری تھکن کہیں دھو بھاگ جاتی ہے وہ فقط مسکرائی کر رہ گیا وہ اپنے بالوں سے پانی کی ننی ننی گرتی وہ اسے اپنے ساتھ بینچتا ہوا گمبیر لہجے میں بھلا جس پر وہ ویوسی سے اسے دیکھتی رہ گئی پھر اس کے چہرے کو دیکھتی وہ اسے ایک پرنسس کی کہانی سنانے لگی تھی وہ بہت توجہ سے سنتا کب سو گیا اسے نہیں پتا چلا تھا وہ اس کے نقوش دیکھتی سہر زدہ سی ہوتی گال پر ہاتھ اٹکاتی ہوئی اسے بہت گھوڑ سے دیکھتی خود بھی سو گئی تھی وہ آج صبح مو اندیرے ہی اٹ گئی تھی بخت نماز پڑھنے چلا گیا تھا وہ اٹ کر فریش ہوتی نیا سو پہنتی جائے نماز بالکنی میں لے آئی ابھی ہلکا ہلکا اندیرہ تھا صبح کی روشنی کی آمد سے تھی وہ خوبصورت منظر سے لطف اندوس ہوتی مسئلہ بالکنی میں ڈال کر اس پر کھڑی ہو گئے مسجد سے ناتے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی سماع میں رونک سی تھی وہ نماز کی نیت بانتی ہوئی کھڑی ہو گئے نماز بہت خشو حضور سے پڑھ کر وہ ہاتھ میں تسبیح لیتی ہوئی ارد گرد چکر کاٹنے لگی چہرے کے گرد ہجاب لے رکھا تھا جو اس کے گول چہرے پر بہت سوٹ کر رہا تھا وہ مسئلے پر بیٹھ کر دوسری پڑھنے لگی تھی جب بیٹھ ہالی دیکھ کر بخت اسے ڈھونٹا ہوا بالکنی میں ہی آ گیا تھا بخت کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہت آئی تھی جاملی رنگ کا پلین سوٹ جس پر گرین شال لیے ہوئے تھی گنگریالے بال آج چھپے ہوئے تھے بڑے نہان سے پڑھتی وہ اسے ہاتھ سے زیادہ پیاری لگی تھی وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جب زربون کی نظر اچانک ہی اس پر پڑی وہ ایک دم سے ڈڑ گئی تھی اسے یوں اپنے پاس پیٹھا دیکھ کر آپ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیمے لہجے میں بولی تم سچ میں مجھے دیکھ کر ڈڑ گئی تھی وہ دیمے لہجے میں اسے پوچھنے لگا تھا ہاں تو بہت کمزور دل ہے میرا وہ ہفکی سے بولی زربون میں تمہارے ہاتھ کی چائے یہی بیٹھ کر پینا چاہتا ہوں وہ اس کے چہرے کو دیکھتا گمبیر لہجے میں فرمائش کر گیا تھا جس پر وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی پھر مسکرائی میں ابھی بنا کر لاتی ہوں وہ تسبیح کو چوم کر پاس پرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی زربون چائے میں ایک چمچینی لازمی ڈالنا وہ اسے مسئلہ تیہ کرتے دیکھ کر سنجید کی سے بولا جس پر وہ دانت کچ کچاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اوف ساری زندگی اب مجھے شاید یہی تانہ سننے کو ملے گا وہ ہفکی سے بڑھ بڑھائی وہ نیچے پڑی کلین پر اُلٹا لیٹ گیا تھا وجود پر ایک نامحسوس ہی تھکن تھی وہ آنکھیں میچے لیٹا ہوا تھا جب وہ چائے کے دو مک لیا ہی تھی آپ کی چائے وہ چائے اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی وہ سر ہی لاتا ہوا اُٹ کر بیٹھا تھا وہ چائے کا کپ لیتا سامنے نکلتے سورج کو دیکھنے لگا سوچ رہا ہوں فاطمہ کی شادی اسی ہفتے تہ کر دوں وہ سنجید کی سے بولا جس پر زربون کا دل دکھ سے رہ گیا کیا وہ حیرت سے بولی پھر اس تنگ بول سیٹ ہو جاؤں گا وہ چائے کے سر پلیتا ہوا بولا اتنی جلدی شادی میں نہیں ہونے دوں گی میرا مطلب ہے اتنی جلدی تو کوئی تیاری بھی نہیں ہو سکتی نا وہ اس کے گھرونے پر جلدی سے تو سیکھ کر گئے تیاری بہت آلہ پیمانے پر ہوگی میں ہونا میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں سب کی لائف سیٹ کر دوں وہ چائے فینش کرتا ہوا بولا زرگون کا دل ڈوب کر اُبرا اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں وہ پڑیشانی سے بول تم پڑیشان مت ہو تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں چاؤں گا وہ اس کے پھولے ہوئے گال کھنچ کر محبت سے بولا وہ جواباً سنجید کی سے اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھتی رہی آنکو کیا ہوا ہے آپ ٹھیک تو ہے نا وہ پہلے بار ردوس کے چہرے کو ختیمیوں سے چھوٹے ہوئے بولی وہ دل سے مسکرائیا پھر اپنے گالوں پر رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گیا زرگون تم بس مسکراتی رہا کرو اداس مت ہوا کرو وہ اس کے پیارے چہرے کو دیکھتا ہوا شدت سے بولا جس پر وہ مسکراتی ہوئی نظریں جھکا گئی تھی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک اون کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے شکریہ